دنیا کی دولتیں اور دنیا کا سرمایہ نہیں ہیں کامیابی کا سامان وہ ہے جو آخرت کی سعادت اور آخرت کی کامیابی پر منتج انصار کی ایک جماعت انصار صحابہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے انصار جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا ان کی مدد کی ان کے ناصر بن گئے ان کا لقب انصار ہو گیا یہ رسول اللہ صاحب کے پاس آئے پہلی مرتبہ ایک دنیا کی حاجت لے کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنی جانیں قربان کر دیا اپنے مال قربان کر دیا دین اسلام میں جو بڑے بڑے مارکے ہیں اس میں زیادہ تر شہادتیں انصار صحابہ کی جنگ اہد میں جو ستر صحابہ شہید ہوئے اکثر انصاری تھے بیر معونہ کے موقع پر جو ستر صحابہ شہید ہوئے سب انصاری تھے اسی طرح یمامہ کی جنگ میں جو ستر صحابہ شہید ہوئے سب انصاری تھے ایک دفعہ دنیا کی حاجت لے کر نبیر اسلام کے پاس آئے حاجت یہ تھی کہ ہماری زمینیں ہیں ان زمینوں کو سہراب کرنے کے لئے پانی نہیں ہے پانی اگر ملتا ہے تو بہت دور سے ملتا ہے بڑی دور سے لانا پڑتا ہے ہمیں تکلیف ہے ہمارے خادموں کو تکلیف ہے تو جناب محمد الرسول اللہ سن سے عرض کیا جائے کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مدینہ شہر سے پانی کے چشمیں جاری کر دیں تاکہ یہ تکلیف ختم ہو جائے چنانچہ انسار کا ایک وفد اپنی اس دنیا کی حاجت کے ساتھ نبیر اسلام کے پاس آیا رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اس وفد کے چہروں کو دیکھا تو آپ بھاپ گئے پہچان گئے کہ یہ کسی غرص سے آئے ہیں کسی حاجت اور کسی ضرورت سے آئے ہیں بڑا خوش ہوئے آپ فرمایا کہ اے انسار آج تم جو بھی ضرورت پیش کرو گے اور جو بھی حاجت پیش کرو گے وہ پوری ہوگی وہ تم کو ضرور حاصل ہوگی جب انسار نے اتنی بڑی زمانے سنی نبیر اسلام سے کہ آج تمہاری حاجت پوری ہوگی کہ اتنی بڑی گارنٹی تھے دی جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے تو وہ پانی بھول گئے اور اپنے باغ بھول گئے کہ یہ پانی کیا چیز ہے یہ باغات کیا چیز ہے یہ دنیا کا سرمایہ کیا چیز ہے اس گارنٹی کے بعد تو نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو لا سوال ہو انسار نے کہا کہ ہمیں ذرا سوچنے کی محلت دیجئے کہ ہم آپ سے کیا مانگیں آپ سے کیا سوال کریں الگ بیٹھ گئے ایک چھوٹے سے بچے نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم یہ درخواست کریں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں یہ بوجھ ہم لے کر اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے بس یہ گناہوں کے بخشش کی استدعا ہے یہ دعا کر دیجئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا کہ اللہ مغفر دیل انسار ولی ابنائی الانسار ولی ابنائی ابنائی الانسار اے اللہ انسار کو معاف کر دیں اور انسار کے بیٹوں کو معاف کر دیں اور انسار کے پوتھوں کو معاف کر دیں انسار نے کہا ولی موالینا ہمارے غلاموں کے لئے بھی دعا کر دیجئے تو فرمایا کہ ولی موال الانسار یا اللہ انسار کے غلاموں کو بھی معاف کر دیں یہ ایک فرق واضح کرنے کے لئے مثال دیئے آپ کو کہ ان کی حاجت خالص دنیا کی تھی وہ اپنی کھیتی باڑی چاہتے تھے اپنے باغات چاہتے تھے لیکن جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی بڑی گارنٹی سن کر وہ دنیا کو بھول گئے کہ بھلا یہ کونسی کامیابی اگر پانی جاری ہو جاتا ہے ہمارے باغ سیراب ہو جاتے ہیں اور ہماری کھیتیاں لیلہا اٹھتی ہیں اور ہم خوب کھاتے اور پیتے ہیں تو بھلا یہ کونسی کامیابی کامیابی تو وہ ہے جو آخرت میں کام آ رہے ہیں جو بندے کی آقیبت کو سنوار دے تو جناب محمد الرسول اللہ تو ان سے گناہوں کی بخشش کا سوال کیا کہ آپ یہ دعا کر دیجئے ایک اور واقعہ کعب بن ربع رضی اللہ عنہ کا جو نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر باہر رات گزارا کرتے تھے نبی علیہ السلام اندر آرام فرما رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں باہر بیٹھے ہیں آپ کی چوکھٹ پر صرف یہ سوچ کر کہ دن کے وقت رسول اللہ کے ساتھ بہت سے صحابہ ہوتے ہیں جو آپ کے خدمت کرتے ہیں اگر رات کو نبی علیہ السلام کو کچھ ضرورت پیش آ جائے باہر جانا ہے قضائے حاجد کے لیے جانا ہے آپ کو پانی کی ضرورت پڑ جائے تو رات کو کون ہوگا جو آپ کے خدمت کرے یہ سوچ کر گھر کی چوکھٹ کے باہر یہ پوری پوری رات بسر کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام اندر کسی کو خبر نہیں یہ نیکی اللہ کی نضا کے لیے کر رہے تھے بتایا کسی کو نہیں ایک دن نبی علیہ السلام کو واقعی ضرورت پڑ گئی آپ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو باہر اپنے صحابی کو پایا پوچھا تم یہاں کیسے کہا میں تو یہاں پتہ نہیں کتنے عرصے سے آ رہا ہوں یہ سوچ کر کہ رات کو اگر آپ کو کی ضرورت پڑتی ہے تو کون خدمت کرے گا آپ کی اس خدمت کے لیے میں یہاں ہر رات آ کر بیٹھتا ہوں پوری رات گزارتا ہوں نبی علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی پانی ان کے پاس موجود تھا نبی علیہ السلام باہر گئے حاجت سے فارغ ہوئے اور یہ نبی علیہ السلام کو پانی پیش کرتے ہیں وضو کراتے ہیں تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلطعتا اے کام سوال کرو تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا جو سوال کرو گے وہ پورا ہوگا یہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک زمانہ تھی کہ جو دعا کرو گے جو سوال کرو گے پورا ہوگا انہوں نے نبی علیہ السلام سے محل طلب کی ذرا سوچنے کی کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں کہ ہم جیسا دنیا دار ہوتا تو دنیا کے خزانے مانگتا مجھے سونا چاہیے مجھے چاندی چاہیے اور مجھے دکانے چاہیے اور مجھے فیکٹری چاہیے انہوں نے سوچا کہ میں نبی علیہ السلام سے دنیا مانگوں یا دین مانگوں دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں حالانکہ ان کی معیشت مڑی تنگ تھی پیٹوں پر پتھر بانتے تھے جو ان کا قائد تھا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تین تین چاند ایسے گزر جاتے کہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی معیشت تنگ تھی تو سوچتے ہیں کہ اگر دنیا مانتا ہوں تو دنیا تو ختم ہو جائے گی ایک عارضی چیز ہے دنیا مانگی تو کیا مانگے گا میں نبی علیہ السلام سے آخرت مانتا ہوں اور آخرت میں اگر صرف جنت مانگوں تو جنت تو بہت سو کو ملے گی کوئی ایسی چیز مانگوں جس میں بہت کم لوگ شریک ہو ایک دن گزرا دو دن گزرے سوچتے رہے سوچتے رہے آخر سوچ کر فیصلہ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آگئے اور آخر کیا مانگا اسعالوکہ مرافقتہ فی الجنت کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں عام کے رفاقت چاہیے میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا ہوں اور یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے آپ کا دیدار ہمیں کہاں نصیب ہوگا تو میری یہ خواہش ہے